ایک طرف ٹیکسس ہیں جو ہماری کامنٹ لگاتی ہے اور ٹیکس پے کرنے والا بندہ مومی طور پہ اس کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے اور وہ یہ بھی ہے کہ جب میں نے ٹیکس دیئے ہیں تو پھر مجھے زکاة سے استثناء ملنا چاہیے کیونکہ زکاة تو سلانہ بنیاد پہ ہے اور ٹیکس بھی اس طرح ہے اور ہمارا جس طرح کا محول ہے کانون ہے ہمارے اوپر ہر چیز میں ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس زکاة کو پھر کس نظر سے دیکھا جائے گا یا ٹیکس کو کس نظ در سے دیکھا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ سوالوں میں بھی بات آئے گی کہ ٹیکس انکم پر ہوتا ہے اور یہ کہ کتنے پرسنٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بھی آئے گی کہ وہ کہاں خرچ ہوتا ہے تو یہ سوال جو ہے اس میں یہ سب باتیں ہیں کہ جو زکاة ہیں وہ صرف سیونگز پہ ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ انکم پہ ہوتا ہے کتنا میجر فرق ہے اچھا زکاة میں ایکسپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اتنے نصاب سے کم ہو تو آپ پر کوئی زکاة نہیں ٹیکس تو ہم جب سانس لے رہے ہیں تو آپ نے دیا سابن کی ٹکیا لینے جا رہا ہے غریب تو اس پر بھی ہے اچھا ہے ڈیفرنسز بتا رہا ہوں آپ کو اسی طریقے سے اس کی ریشو ٹو پائنٹ فائی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے جی اٹھارہ پرسنٹ بھی ہے سیونٹین ایٹین ٹوینٹی تک پہنچ جاتا ہے اچھا پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے غریب کا حق رکھا ہے یعنی آپ پر نہیں واپس لگے گا وہ آپ سے ذکات لے گا میں اسے فسلیٹیٹ نہیں ہو سکتا جبکہ ٹیکس کو میں خود بینیفیشری بھی ہوں میں روڑ پر چل رہا ہوں میں پولیس والا کھڑا ہے میری تنخواہ سے کھڑا ہے تو جب میں خود بینیفیشری ہوں تو پھر میں تو وہ نہیں یہ تو ساویسز کے مقابلے میں ہے یہ آگے میں ارض کرنا چاہوں گا بعد میں کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے اس پر لیکن بہت پھوک پھوک کر تول تول کر اگر کوئی کر سکتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو اتنی یعنی سو روپیہ دیا تو کلو چی نہیں لے لی تو پھر تو وہ اتنا جائز ہوتا ہے اور اگر وہ ہے کہ جناب پتہ نہیں چللا کتنے لیے جا رہے ہیں پتہ نہیں چللا کہاں لگ رہے ہیں تو پھر یہ ظلم ہے اور اس کی وعید بہت زیادہ ہے حادیث میں وہ میں ارض کروں گا انشاءاللہ تو جب اس کے جمع ہونے کے پیمانی آ رہے ہیں اور خرچ ہونے کی جگہیں بھی آ رہے ہیں اور ریشو بھی آ رہے ہیں تو یہ زکاة نہیں ہو سکتی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھکی لگ رہی ہے آپ کے ساتھ ہاں تاوان بھار رہے ہیں تو اللہ نہ اگرے کسی کو بھٹے کی پرچی آ جائے یا کسی کو کوئی گان پینٹ پر پیسے چھین لے اور واپس آ کر کہا جی چونکہ ڈاکو لے گیا اس لیے میں زکاة نہیں دوں گا تو یہ اسلام جو ہے اس کا یہ پلر ہے اچھا اس طرح کی سنیچنگ کے بعد شیخ صاحب بندہ از خود میں نے کئی یہ نوٹس بھی کیا کہ وہاں میں نے کہا چلو صدقہ نکل گیا ہمارا چلو یہ صدقہ کے مد میں سلا گیا تو اس طرح کی بھی کوئی جائز ہے نہیں صدقہ نکل گیا جو غیر فرضی ہو تو کہا جا سکتا ہے چلو یعنی جیسے لیکن زکاة تو معاف نہیں ہو سکتی ابھی کہا نا جیسے ڈاکو لے گیا یہ اس طرح کی بندہ جانمال کے چلے جانے کے بعد کہا جی میری نیت فلان چیز کی ہے اس بارے میں نہیں اس طرح نہیں ہوتا